سننہ میں موجود ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا بسند ہی اور دوسری ایک روایت علامہ شیخ ابن ابی آسیم نے دوسری دعا نکل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزا اسلامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اِنَّمِ مَا أَخْشَ عَلَيْكُمْ بَعْدِ کہ یہ دعا نہیں بلکہ آپ نے خبر دی کہ میں اپنے بعد اپنی امت پر جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں مجھے جو ڈر ہے کہ امت کس چیز میں مبتلا ہوگی وہ بطونکم وفروجکم ومعضلات الاحواح کہ ان کے پیٹ تمہارے پیٹ تمہاری شرمگاہیں اور سخت قسم کی خواہشات معضلات کا معنی سخت اور تنگ چھوڑنا رکاوٹیں کئی معنی ہوتا ہے میں سخت والا کر رہا ہوں کہ شدید قسم کی رکاوٹ جو دین کے سلسلے میں بنتی ہے سخت قسم کی بیدتیں خواہشات نفس امت کے لئے مسئلہ دیکھئے تینوں چیزیں کیسی ہے پیٹ پیٹ کے نیچے کی چیز شرمگاہ اور تیسری چیز جو ہے وہ خواہشات نفس بیدت و خرافات انسان کی دیکھئے آج پیٹ کے چکر میں روزی روٹی کے نام پر جو ہے گمراہیوں کا شکار ہے پوری دنیا اس کے چکر میں پڑی ہے فلسفے جو آج دنیا میں بنے ہیں سوسلیزم کیپیٹلیزم فنائزم ڈھمائزم وہ یہی دو چیز کے گردگردیز کرتا ہے پیٹ اور برتنہ اور فرج کمینیزم اور یہ سب چیزیں اسی کے تعلق سے جانوروں کی طرح تو پیٹ کے پیچھے جو پڑ جائے گا حلال حرام کی تمیز کھو کے کمانے کے چکر میں شرباہوں کے پیچھے یعنی مرد اور عورت کے چاہے تعلقات میں جائز اور ناجائز کا لحاظ نہ کرتے ہوئے فہاشی بہیائی زینہ کاری ان کو اختیار کرے گا آج کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس میں نیا نیا تنوہ اور پھر اس میں مرد مرد سے عورت عورت سے اور دنیا بھر کے غیر فطری قسم کے عمل یہ گمراہیاں تو یہ اخلاقیات اور فواحش یہ عامال کی برائیاں ہیں شہوات کی لیکن احوا کا جو ہے معزلات الاحوا یہ شبہات کے فتنے ہیں جس سے آدمی بیدت میں کفر میں شرک میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تمہا اپنی امت کے بارے میں ان تین چیزوں کا ڈر ہے یہ خاص طور سے اسپیشلی ذکر کیا اس روایت کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اس کے بعد شیخ ابن عبی عاصم جو ہیں حتی جابر بن عبداللہ سے سنت پیش کر کے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تب آپ نے اپنے سامنے ایک خط کھیچا لکیر کھیچی یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ کھیچی اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے ایک راستہ کھیچا یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے جنت تک پہنچانے والا وَخَتْتَ عَنْ يَمِنِهِ وَخَتْتَ خَتْتَ عَنْ يَمِنِهِ وَخَتْتَ خَتْتَ نَنْ شِمَلِهِ اور ایک خط جو ہے ایک لکیر جو ہے اس سیدھے راستے کے دائنے جانب کھیچی اور ایک بائے جانب کھیچی وَقَالَ حَذِهِ سُبُلُ الشَّيْطَان اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے اور یہ دائم آئے جو ہیں یہ شیطانی راستے ہیں ثُمَّ وَضَعَيَدَهُ فِي الْخَتْتِ لَوْسَتْ پھر آپ نے اپنی انگلی جو ہے وہ بیچ والے لکیر پر رکھی راستے پر خط پر رکھی یہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ کا بھی تعلیم دینے کا طریقہ ہمارے ہاں جو دی ایٹ بی ایٹ پڑھاتے ہیں تو وہ ٹیچنگ ایڈز کا استعمال کرتے ہیں وسائلِ تعلیم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وسائلِ تعلیم سے بھی کبھی فرق پڑھتا ہے سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے تو بیچ والی لکیر پر آپ نے ہاتھ رکھی اور کہا کہ پھر آپ نے قرآن کے آیت پڑھی وَأَنَّا حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَتْتَبِعُهُ اسی کو مانو ایک راستہ ہے فَتْتَبِعُهُ میں ایک ہے ضمیر ایک کی ہے کئی نہیں ہیں جو آج ہمارے بلتے ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے فرمان کے خلاف ہے اس کے علاوہ اس ایک کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں آپ کو اچھا دیکھتے ہیں یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں اکثر بیان کرتا ہوں اللہ میں امنی تیمیہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی باطل ہیں آپ جب کسی کو بتائیں گے نا کہ یہ بیدتی گروہ ہے ان کے یہاں یہ بیدت ہے یہ خرابیاں ہیں تو کہیں گے کہ وہ اچھا کام بھی تو کر رہے ہیں اب جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یوسف القردعوی صاحب کے پاس بہت سے انحرافات ہیں اچھے کتابیں بھی تو لکھی ہیں تو ہمارا سوال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہیسائیت ہو یہودیت ہو سیکھ مت ہو بدھ مت ہو اچھائیاں کچھ میں اسی بنیاد پر تو لو کہتے ہیں سارے دھرم اچھے ہیں سچے ہیں کچھ اچھائیاں ہر جگہ ہے قرآن حدیث یہ بتاتی ہیں علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے بہت واضح لکھا کہ دنیا میں جتنا بھی باطل پھیلنے اور باطل مذہب ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق اور سچ بھی ہوتا ہے اگر باطل کے ساتھ حق نہ ہو تو باطل لوگوں میں پھیلے گا ہی نہیں نا کوئی آ کے آپ کو یہ بولے گا کہ شرک کرو تو کریں گے یا کسی کو بولے شرک کرو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلو کوئی نہیں مانے گا اس کو اچھے روپ میں لائے جاتا ہے اب کوئی ڈائریکلی بولے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہو تو کوئی نہیں مانے گا لیکن پہلے بنایا جاتا ہے کہ دیکھو آلِ بیعت کی محبت کے تعلق سے قرآن حدیث میں یہ ہے اور انہوں نے اہلِ بیعت سے لڑائی کی تو پھر یہ قابلِ نفرت ہوئے یہ گیم کر کے لمبا چوڑا پیش کیا جاتا ہے سچی جھوٹی باتیں اس میں ملائی جاتی ہے اس میں مسالہ لگایا جاتا ہے اور ہمارا عام آدمی جاہل آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے ان جاہلوں کو علامہ سمجھتے ہیں محقق سمجھتے ہیں جن کے بیچے یہودیوں کی رفضیوں کی ٹیم کام کر رہی ہے تو یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ باطل جب آتا ہے تو اس کے پاس کچھ حق بھی ہوتا ہے اسی سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے یہ بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں پڑھانے اور سمجھانے کی ہے کہ کچھ خوبیاں دیکھ کر کچھ لوگ تعریف کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے یہاں یہی وہ بات شاید میں بہک گیا تھا عدوری رہ گئی کہ کچھ لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہہ رہے ان سے استفادہ کیا جائے ان کی اچھی باتیں لی جائے جاہل آدمی کیسے فرق کرے گا کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے اس لئے جاہلوں کو ایسی چیزوں سے روکنا بہت ضروری ہے جیسا کہ آگے سلف کے اقوال آ رہے ہیں تو پھر آگے یہ شیخ نے نکل کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آیت پڑھی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے سیدھے بیچ والی انگلی لکیر پر ہاتھ رکھ کر اور اسی کی اتبا کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور دوسرے راستوں کی پیر بھی نہ کرو جتنے بیدتی راستے ہیں چاہے جتنی چمک دمک گلیمر نظر آ رہا ہو لائک کرنے والے ویورز کتنے بھی ہوں ان راستوں کی پیروی نہ کرو فَتَفَرْ رَقَبِكُمْ عَنْ سَبِعِ لِوَرْنَا کیا ہوگا وہ تم کو اللہ کے راستے سے جودہ کر دیں گے تم دوسرے راستے پہ جہاں چلے اللہ کے راستے پہ تو نہیں رہ جاؤ گے رسول کے راستے پہ نہیں رہ جاؤ گے وَزَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِحِ یہ اللہ تم کو وسیعت کر رہا ہے تاقیدی حکم دے رہا ہے اللہ کی وسیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے تاقیدی حکم کر رہا ہے کیوں لَعَلَكُمْ تَتَّقُنْ تَاكِ تم بجھ جاؤ متقی بن جاؤ اور اللہ کی پکڑ سے عذاب سے بھی بجھ جاؤ یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے لیکن جب ہم یہ بھلے کی بات کہتے ہیں دولتے دے کے تو ایک مسئلہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا ایک راستہ نجات پانے والا ایک گروہ بہتر فرق جہنم میں جانے والے یہ رسول نے بتایا اب میں اگر یا کوئی بھی عالم اگر یہ بیان کر رہا ہے تو کیا وہ بری بات بیان کر رہا ہے کیا وہ اختلاف پھیلہ رہا ہے نہیں وہ آپ کو ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی رسول نے بتایا ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ ایک ہی ہے اور دوسرے بہت سے شیطانی راستے ہوں کہ ان سے آپ نے آپ کو بچانا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے لہٰذا ان سے دھوکہ نہ کھاؤ آگے کہہ رہے ہیں